بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بلکل خیریت سے ہوں گے آمین سمم آمین تو یہ آچار کس کس کو پسند ہے مجھے اور میری پوری فیملی کو تو بہت ہی زیادہ پسند ہے تو جب سے میں گاؤں آئی ہوئی تھی تو اپنی بھابی کو کہا تھا کہ یہ آچار ضرور بنائیں گے کیونکہ اس کے بنانے کا کسا طریقہ ہے مجھے بلکل بھی ایڈیا نہیں ہے تو آج ہم نے یہ گاجرے منگوائیں تھی یہ ہیں ڈھائی کلو گاجرے ان کو بلکل واش کر کے اچھے سے میں نے اپنی بھتیجوں کو کہا کہ آپ مجھے اس کو پیل کر کے دیں تو پہلے تو میں یہ نائف لائی تھی مگر میری بھتیج نے کہا کہ پیلر سے بلکل ایزی ہو جائے گا تو آپ مجھے وہ لائے کر دیں تو میں اسے کرتی ہوں تو واقعی بھی یہ پیلر سے بہت ہی ایزی ہو رہا تھا اور جلدی دلدی سے یہ ساپ کر رہی تھی اور ہرہ لیسن بھی دیکھیں یہ تین چار گھٹیاں ہیں تب تک یہ میں ساپ کر لیتی ہوں گاجریں پیل تو ہو گئیں اب اس کے سلائسز کرنے ہیں اس طرح سے لمبائی میں بارک بارک اور زیادہ بارک نہیں کرنے میڈیم کرنے ہیں تو یہ رائی ہے میں نے تیس روپے کی منگوائی تھی اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کیا ہے اس کے بعد اس کا چھلکہ جو ہے نا اسے اتاریں گے اب اس میں مساء لے جائیں گے یہ ساری گاجریں اس میں بڑے سے تھال میں ڈال کر ایک ٹیبل سپون ہردی دو ٹیبل سپون نمک اور دو ٹیبل سپون گریٹ چلی پاورڈر یہ سارا اور اس میں یہ رائی سارے اس کو مکس کر رہے ہیں اچھے سے بابی نے کہا کہ میں ویسے تو ہاتھوں سے اس کو مکس کرتی ہوں مگر اس کا چھوٹا بیٹا ہے نا تب ہی ابھی ان سپون سے یہ کر رہی ہیں اس کے بعد یہ ہرار پلیسن سارا اس میں ڈال دیا اور پھر سے مکس کیا اور چکھا تو اس میں تھوڑی حلدی بھی کم لگ رہی تھی اور نمک بھی تو ون ٹی سپون حلدی اور ون ٹیبل سپون نمک پھر سے ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہیں مکس اچھے سے کرنا ہے تاکہ یہ سارے مساء لے یک جا ہوں جائیں ان گاجروں کو لگ جائیں اب ان کو بڑے سے کنٹینر میں شیفٹ کریں گی اور کنٹینر بلکل صاف اور ڈرائے ہونا چاہیے تو اس میں یہ شیفٹ کر رہی ہیں ابھی اس کو اوبر نائٹ رکھنا ہے میں ان سے بارہ پندرہ گھنٹے کے لیے اسے ہی میرینیٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ مساء لے ان کو لگ جائیں اندر سے اب اس کو کور کر دیں گے اور دوسرے دن ہم اس میں پانی ڈالیں گے اب یہ دوسرا دن ہو گیا ہے تو اس میں پانی ڈالیں گی پانی اتنا ڈالنا ہے کہ یہ گاجرے اس میں جوٹ جائیں بہت زیادہ پانی بھی نہیں ڈالنا اس میں جائے گا سرکہ یہ ہیوی سرکہ ہے اس کے تین بڑے سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں اور سرکہ ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر کے پھر اس کو کور کر دینا ہے اور دس سے پندرہ دن کے بعد یہ کھانے کے قابل ہو جائے گا مگر بیچ بیچ میں اس کو ہلانا ہے دیکھنا ہے چیز کرنا ہے اس آچار کو دس پندرہ دن ہو گئے تو ابھی یہ ریڈی ہو گیا ہے ابھی میں چک کر دیکھتی بہت مزے گا اب تو یہ دو تین دنوں میں ہی ختم ہو جانا ہے اتنا اچھا لگتا ہے میں ہم سب کو کس کس کے موہ میں پانی آرہا ہے لڑا بتائیں گا کومنٹ میں اور آپ نے کبھی یہ کھائی کیا ہے خٹ آئی بھی بلکل اور میں زیادہ کھٹائی بھی نہیں بس نارمل ہے سب کچھ زیادہ مرچے اس میں اچھی نہیں لگتی نارمل مرچے کھٹائی بھی بالکل بیلنس ہے موسیقی